ہم لالا سے ذرا نا ان memories کے حوالے سے بات کریں گے مزا آئے گا آپ کو دوسرا perspective جو اس کا background بھی پتا چلے گا چلیں جی تو start کرتے ہیں بالکل سو لالا یہ ہے سب سے پہلی تصویر یہ میری اور گاثم کی جی تو یہ آپ لوگوں کو پتہ تو پھر کیوں دکھا رہے ہیں سب کو پتہ کہ ہم نے کیا ماشاءاللہ سے ایک دوسری کی تعریف لالا وہ بول بھی نہیں سکتے جو یہاں پہ سکرین پر تونڈ ہو جائے گا یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چل رہا تھا اور بس یہ ہو گیا تھا وہ رنگ کرتے پہے تچ ہو گیا میں کھڑا پہتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد ہم ایک دوسری کی تعریف کر رہے تھے heat of the moment میں جو سب کچھ وہ مجھے پھر ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب پھر رامنا سامنا کبھی ہوا تو کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی پرسنیلیٹی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے سے گزریں یہ میرے سامنے میرے امیر کوئی ایسا اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں ملا بس وہ ہی تھا ایسا نہیں ہوا نیاد آیا کاؤتم اس نے ایک گالی بھول گیا تھا دینا یہ لے نہیں اس نے صرف تھپڑ باگی تھا اچھا لالا اب یہ تصویر یہ میں اور وکی بھائی یہ وکی بھائی کے ساتھ میری اس طرح کی تصویر ہے کامرامن تھا نہیں ہونا ہمیشہ ہی ہوتی بہت ساری ہوتی میں بھائی کو سمجھا تھا کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھے ہیں اچھا یہ میرا اور بجی یہ ہمارا دوہزار گیارہ کی میرے خیال میں تصویر نظر آریے ورلڈ کب کی اور مبارک بات ہی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کیونکہ ہم جیتا ہوا میشتے سیمی فائنل اور وہ ہارے ہیں وہ ایسا میش بھول نہیں سکتا ہم میں ایسا کپٹن تھا ہم بھی نہیں بھول سکتا ہم لیکن بجی کے ساتھ بچی صاحب کی ویسے دوستی اچھی ہے بچی خود بھی لڑکا بھی بہت اچھا ہے یہ ہو گئے یو بی ہو گئے اچھا لگئی ہے پھر یہ تصویر لالا یہ احمد اس شہزاد کو جو ہے نا میں نے جگایا ہے احمد شہزاد سے اٹھکے لیا آپ کی چلتی رہتی تھی شروع میں بہت ساتھ کھیلیں چھوٹے بھائیوں کی طرح اور بڑا ایک ہوتا ہے نا کہ ٹیم کے اندر کوئی ایک لڑکا آپ کو جس سے دل لگ جاتا ہے جس سے آپ بہت زیادہ وہ کرتے ہو تو یہ تھا اس کے ساتھ مزہ آتا تھا ٹائم اچھا گزرتا تھا اور یہ خود بھی اچھا چھوٹا بھائی تھا ہی ہے